دوستو مشاعری خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہاں شورا کے ساتھ سامعین اور سامعین میں بھی بچے بڑھے جوان قواتین مرد اور صحافی بکلا اسازہ پروفیسر طلبہ ایسا کسی مجمع میں نہیں ہوتا ہے میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر نہ صرف علیگر اور قرب جوار کے بلکہ آگرہ سے ہمارے دو بہت معزز مہمان سید محمد الزمہ صاحب اور دیپا گپتہ صاحب بھی اس مشاعرے کو سننے کے لئے آئے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مشاعرے میں شرکت کی آئیے دوستو وہ تازہ دم ہے نئے شوبدے دکھاتے ہوئے عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے سنبھل کے چلنے کا سارا غروہ ٹوٹ گیا ایک ایسی بات کہیں اس سے لڑکھڑاتے ہوئے یہ اشار جناب اظہر انہیتی صاحب کے ہیں جو آج کی صدارت فروا رہے ہیں اس مشاعرے کی اور یہ ہمارے لئے بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ اظہر انہیتی جیسا شاعر آج کے اس مشاعرے کی سرپرستی اور صدارت کے لئے ہمیں میسر ہے آئیے پرزور تالیوں سے استقبال کریں وہ شاعر جس نے غزل کو انوکھا لہجہ دیا نیا لہجہ دیا اور اپنے فن سے پوری دنیا میں پہچانے گئے جناب اظہر انہیتی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے یہ صدارت ایک احزاز بھی ہے ایک آنر بھی ہے اور ایک عذیت بھی ہے یہ کہ صدر تھک بھی جاتا ہے اور پھر ساوین بھی بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں مگر یہ میں آپ پہ احتماط کے ساتھ کچھ یہ سناوں گا آپ کی سماعتوں پہ احتماط کرتے ہوئے اور ایک بات یہ ارث کر دوں کہ میں اسی یونیورسٹی کی پروڈیکٹ ہوں اور میں نے انیس سو اڈسٹ میں یہاں سے لاکیا تو اس لیے آپ کی زیمداری بڑھ جاتی ہے میں آپ کے قبیلی سے ہوں واہ تک بہت زوردار تالیاں یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کچھ شیئر میں پیش کرتا ہوں متفارق کہ بکھر جائے تو ہندو سکھ مسلمہ جو مل جائے تو ہم ہندوستا ہیں بکھر جائے تو ہندو سکھ مسلمہ جو مل جائے تو ہم ہندوستا ہیں بلہ ذکر یہ مطلب خاص طور سے کہ ایک گناہگار جو کشتی سے اتر جائے گا ایک گناہگار جو کشتی سے اتر جائے گا خود یہ توفان بہت جلد گزر جائے گا کیا اشاروں میں بات کئی پھر پڑھ دیئے ایک گناہگار جو کشتی سے اُتر جائے گا اور جو کشتی سے اُتر جائے گا خود یہ طوفان بہت جلد گزر جائے گا باہدہ خود یہ طوفان بہت جلد گزر جائے گا وقت جلد گزر جائے گا اور پچھلے فیرونوں کی معنند کسی دن ظالم پچھلے فراؤنوں کی مانند کسی دن ظالم تیرا یہ ظلم تیرے ہمراہ ہی مر جائے گا پچھلے فراؤنوں کی مانند کسی دن ظالم تیرا یہ ظلم تیرے ساتھ ہی مر جائے گا تیرا یہ ظلم تیرے ساتھ ہی مر جائے گا آئیے کچھ اور سن لیں کہ پہلے حق گوئی کا کردار دیا جاتا ہے پہلے حق گوئی کا کردار دیا جاتا ہے پھر کہانی میں اسے مار دیا جاتا ہے بھائی 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 کیا کہنے ہیں پہلے حق گوئی کا کردار دیا جاتا ہے پھر کہانی میں اسے مار دیا جاتا ہے اور یہی ہو جاتا ہے بچوں کے بگلنے کا سبب یہی ہو جاتا ہے بچوں کے بگلنے کا سبب بے ضرورت جو بہت پیار دیا جاتا ہے یہی ہو جاتا ہے بچوں کے بگلنے کا سبب بے ضرورت جو بہت پیار دیا جاتا ہے ملادہ کریں کہ خوشبوؤں کو جو کہیں دور جانا پڑتا ہے جو خجبوں کو کہیں دور جانا پڑتا ہے تو ہاتھ تیز ہوا سے ملانا پڑتا ہے جو خجبوں کو کہیں دور جانا پڑتا ہے تو ہاتھ تیز ہوا سے ملانا پڑتا ہے اب آئی شہر سنوئے کہ یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے رئیس خود نہیں ہستے حسانہ پڑتا ہے یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے رئیس خود نہیں ہستے حسانہ پڑتا ہے اور بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے بہ 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 بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں کیا بات ہے منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے بہت خوب اور شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے بہ 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 کیا کہنے پھر پڑھ دیجئے چکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے بہ 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 اور علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے بہ 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 علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے بہ اور اللہ تعالی شیر کے کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے بہ 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 کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے اور غزل کا شیر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے غزل کا شیر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے بہ 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 قدر کا شیر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے بگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے حجز آپ ترندم کی بھی سنت میں ادا کیے دیتا ہوں بہت خوب میں حکم کی تحمیل میں کچھ شیر پیش کیے دیتا ہوں ملحظہ کریں کہ اگر ظالم زمانہ آگیا ہے اگر ظالم زمانہ آگیا ہے ہمیں بھی سر اٹھانا آگیا ہے اگر کسی کو یاد دل سے کرتے کرتے مجھے مجھے اب بھول جانا آگیا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے مگر خفص کا شور اچانک شور اچانک تھم گیا ہے خز بے حال ہے شیر باب باب کسی کا شور اچانک تھم گیا ہے کہیں سے آگیا ہے بہت خوب اور کھلونا ہے میرے بیٹے کا بیٹا بہ ملائے دکھریں گے کھلونا ہے میرے بیٹے کا بیٹا اسے اب موسکرانا آگیا ہے بہ بہ کھلونا ہے میرے بیٹے کا بیٹا اسے اب موسکرانا آگیا ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت حیرہ سورج میرے سر پر بہ بہ حیرہ سورج میرے سر پر کہاں سے شامیانا آگیا ہے بہ 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 کہاں سے شامیانا آگیا ہے اور جہاں اظہر نا جانا چاہیے تھا جہاں اظہر نا جانا چاہیے تھا وہاں لے کر زمانہ آگیا ہے وہاں لے کر زمانہ آگیا ہے بہت خوب اب آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں پڑھئے پڑھئے جائے پڑھے جائے جی میں پیش کرتا مور شیئر کچھ ملائزہ کہیں یہ بھی بالکل تازہ شیئر ہیں یہ بھی سن لیجے کہاں ملائزہ کہیں انسان بن کے پہلے جہاں کو دکھائے ہم انسان بن کے پہلے جہاں کو دکھائے ہم انسان بن کے پہلے جہاں کو دکھائے ہم پھر اس کے بعد مسجد و مندر بنائے ہم پھر اس کے بعد مسجد و مندر بنائے ہم اور یہ شعر بھی خاص طور پر سمبلا جائے کہ تنقید صرف اپنے مسائل کا حل نہیں تنقید صرف اپنے مسائل کا حل نہیں تبدیلیاں کچھ اپنے بھی ذہنوں میں لائے ہم تبدیلیاں کچھ اپنے بھی ذہنوں میں لائے ہم کیا بات ہے کردار سازیوں میں بہت کام آئیں گے کردار سازیوں میں بہت کام آئیں گے کردار سازیوں میں بہت کام آئیں گے بچوں کو واقعات بڑوں کے سنائے ہم بچوں کو واقعات بڑوں کے سنائے ہم اور ہوتی ہے روز روز کہاں ایسی بارشیں بہت کام آئیں گے بہت کام آئیں گے ہوتی ہے روز روز کہاں ایسی بارشیں آہو کہ سر سے پاؤں تلق بھیگ جائے ہم آہو کہ سر سے پاؤں تلق بھیگ جائے ہم اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں خاص طور سے کہ کیا روشنی تھی وہ جو نظر سے گزر گئی کیا روشنی تھی وہ جو نظر سے گزر گئی اے شاہ میں بے چراغ تجھے کیا بتائیں ہم کیا کہنے ہیں کیا روشنی تھی وہ جو نظر سے گزر گئی اے شام بے چراغ تجھے کیا بتائیں ہم بہت بہت شکریہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے دوستو جنابی اظہر